اللہو 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 اللہ کہ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک اے احمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہیں کرتا خوب ولولا علی لما خلقتک اور اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو نہیں پیدا کرتا پروردگار حدیث قدسی پیغمبر سے لولا علی لما خلقتک اگر علی نہیں ہوتے تو میں آپ کو نہیں پیدا کرتا ولولا فاطمہ لما خلقتک اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو خلق نہیں کرتا ایک سلوات پڑھیں محمد اور علی محمد اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو نہیں پیدا کرتا کیا مطلب وہ اس حدیث کا اس حدیث کے مطلب یہ ہوا کہ مولا کائنات پیغمبر سے افضل اور سیدہ ان دونوں سے افضل یہ مطلب ہے اس حدیث کا وہ ہوئی نہیں سکتا چونکہ رسول اللہ مولا کائنات کے بھی رسول ہیں جناب سیدہ کے لیے بھی رسول ہیں مولا کائنات اپنے زمانے میں جناب سیدہ کے لیے امام کی حیثیت رکھتے ہیں حیثیت کیا ہیں امام ہیں اور یہاں تک بات آ گئی ہے تو میں جو جملہ بھی کہا تھا کہ بعد میں ارز کروں گا ابھی کہہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے امام ہیں کیسے ہیں جناب سیدہ نے اس کو اشارہ کیا ایک جگہ پر اور یہ مسائب کی منزل ہے شاید دوبارہ پھر ارز کروں لیکن بہرحال جلدی سے آپ اس کو سنیں کہ جب جناب سیدہ آئی ہیں باہر پہلی مرتبہ گھر سے باہر مولا کائنات کے رسی بند ہی تھی گردن پر تلوار رکھی تھی اور لوگ کہہ رہے تھے کہ علی بیعت کرو ونہ سر قلم کر لیں گے اور جناب سیدہ گھر کے در راستے سے مسجد کے اندر جب آئی تو دیکھا کہ لوگوں کے حجوم میں مولا کائنات بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے عالم یہ کیا کریں کچھ اقدام کیا جناب سیدہ نے وہ کہا میں ابھی جا رہی ہوں میں انشاءاللہ مسائل کی منزل میں آؤں گا تو عرض کروں گا آج یا بعد میں میں ابھی جا رہی ہوں بابا کے قبر پر تمہارے لئے بددعا کروں گی سیدہ ہے بددعا کروں گی تمہارے لئے جیسے ہی مولا کائنات نے یہ دیکھا تو جناب سلمان کو اشارے سے بلایا ہے سلمان خریبہ ہو آئے گا سیدہ کو روکو میں دیکھ رہا ہوں مدینہ لرز رہا ہے اگر ہاتھ بلند کر دیئے تو پورے مدینے میں کوئی زندہ نہیں بچے گا ابھی زمین سب کو نگل لے گی سیدہ ہیں جناب سلمان آئے ہاتھوں کو جوڑا کھڑے ہوئے روکنا چاہا جناب سیدہ نہیں رک رہی دیکھ نہیں رہا سلمان یہ مجھے بیوہ کرنا چاہتے ہیں یہ جملے ہیں میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہیں یعنی یہ مقصد تھا ان لوگوں کا سیدہ واضح کر رہی ہیں تو میں علی کا فراغ برداشت نہیں کر سکتی سلمان تو جناب سلمان نے آہستہ سے کہا کہ بی بی مولا ہی نے کہا ہے کہ پلٹ جائیے دیکھ رہے ہیں آپ محسوس کریں اس قیفیت کو میں نے کہا میں صاحب میں نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن کیا کیا جائے مولا ہی نے کہا ہے کہ پلٹ جائیے بچے اسے ہی یہ جناب سلمان نے کہا جناب سیدہ فوراں کہتی ہیں اگر علی نے کہا ہے تو میں علی کی بات سنوں گی علی کی اطاعت کروں گی یہ جملہ ہے تاریخ میں اِذَنْ لَأَسْمَعُ لَهُ میں ان کی بات سنوں گی اگر علی نے کہا ہے وَأُطِعُهُ اور علی کی اطاعت کروں گی کیوں کریں گی اطاعت علی کی کیونکہ علی امام ہے دیکھ رہے ہیں آپ یعنی اس دربار میں اس جگہ پر کہ جہاں آلم ایسا ہے وہاں پر بھی ولایت کو ثابت کرتی ہوئی چل رہی ہے ایک سلوات پڑھیں محمد اور آل محمد اُس جگہاں بھی سیدہ ولایت کی فکروں میں ہیں اپنی فکر نہیں ہے جناب سیدہ کو وہ جانتی ہیں اگر علی نہیں چاہیں گے تو کون علی کے سر پر تلوار رکھ لے گا مسئلہ دوسرا ہے لیکن ثابت کرنا ہے ایک مرحلہ اِذَنْ لَأَسْمَعُ لَهُ وَأُطِعُوا میں علی کی بات سنوں گی اور ان کے تاتھ کروں گی کیوں؟ چونکہ علی امام ہے کس کے امام ہے؟ خود جناب سیدہ کے امام ہے اب اس حدیث کے مطلب کیا ہے؟ لَوْ لَا فَاطِمَا لَمَا خَلَقْتُكُمَا اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو نہیں پیدا کرتا کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار کس سے کہہ رہا ہے؟ پیغمبر سے